پاکستان تحریک انصاف انٹرنل ڈوینز کا شکار ہے اور پرائم منسٹر اپنا وہ ریٹریک تو برقرار رکھے ہوئے ہیں ایک آنٹویلٹری کا لیکن ٹرانسپرنسی کے بغیر اور قانون کی حکومت کے بغیر ان کا نہ یہ خواب پورا ہو سکتا ہے اور نہ ان کے ابجیکٹیو کے اندر کلیارٹی آ سکتی ہے گزشتہ روز ہم پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے کے ساتھ انٹریو کر رہے تھے نظیر چوہان صاحب تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب کے اندر لوٹ خسوٹ ہو رہی ہے تو میں نے کہا آپ کی حکومت ہے کس کو کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جو چور بٹھائے ہوئے ہیں وہ یہ کچھ ہی کریں گے تو میں نے کہا اپنی حکومت کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا چور چکے صرف آپوزیشن میں اپنے اندر نہیں ہیں یہ ایکچولی یہ جنرین کوئسٹن ہے کہ جب آپ دوسروں کو چور کہتے ہیں ان کو پکڑ کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ چائنہ کے اندر سوا چار سو آج بھی پرائم نیسٹر نے کہا سوا چار سو وزیروں کو انہوں نے جیل ڈال دیا اتنوں کو پھندے پہ لٹکا دیا تو گھر کے اندر بھی کسی ایک وزیر مشیر کے اوپر یہ مثال قائم کرتے تو آپ کے پاس ایک مورل ہائی گرانڈ ہوتی جس کی اوپر جا کے آپ اپوزیشن کے چار لوگوں کو بھی اندر بند کر سکتے تھے پرائم نیسٹر کے آج کے بیان سے یہ آغاز کرتے ہیں مافیاز کے اوپر مافیاز کے اوپر پرائم نیسٹر نے کیا کہا دکھائی گا جو ہمارے مخالف ہیں جو مافیاز ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں تو اس لیے پہلے دن سے شور مجھا دیتے ہیں کہ فیل ہوگی گورنمنٹ خواہش ہے ان کی فیل ہونے کی کیونکہ ان کے اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اور یہ جو سارا شور مچا ہوئے آپ نے یہ جو سارے مافیاز کبھی کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بلیک میل کرتا ہے اس کا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ہم نہیں تو تمہاری گورنمنٹ گرہ دیں گے لیکن اگر اگر آپ نے اینا رو نہ دی ہے یا پرولیجز نہ دی یا ایمیلٹی نہ دی چائنہ کے اندر لیڈرشپ آئی جس نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئے سوا چار سو وزیروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہنٹ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر شنیسٹر شگر مافیا کے اوپر ایک بقاعدہ پوزیشن لی ہوئی ہے اور پوزیشن یہ تھی کہ ایک سو چالی سرب روپیا عوام کی جیبوں سے نکال کے یہ شگر مافیا کھا گئی اب شگر مافیا جو بھی تھی اس شگر مافیا کی فورٹی فائی پرسنٹ شیئرز پورے پاکستان کی شگر پروڈکشن کے پی ٹی آئی میں جانگیر ترین ایک سامنے آپ کو فیس نظر آتے ہیں پیچھے اس کی لمبی لیست ہے اس میں خسر و بختیار بھی ہوں گے اس میں ہمائیوں بھی ہوں گے اسی طرح شریف فیملی اور زرداری فیملی جو اوپوزیشن والی سائیڈ ہے ان کے بھی میلز ہیں تو یہ سارے لوگ طاقتور لوگ جو پاکستان میں شگر ملز لے کر بیٹھے ہوئے پرائم منسٹر ایک ستے پاگے جاتے ہیں بتاتے ہیں نوے میں کیا ہوا بتاتے بات صحیح بتا رہے ہیں جو چو کچھ ہوا لیکن اس کی میں افضاحت کرتا ہوں دکھائی کہ جی کیا کہا ہونا اگر کسی نے ایک کلاسک ایگزامپل دیکھنا پاکستان میں کیا ہوا نوے کی دہائی میں اٹھاسی میں پیپلز پارٹی پاور میں آئے آصف زرداری سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس نوے میں پیپلز پارٹی جاتی ہے آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں کرپشن پہ ترانوے میں نون لیگ جاتی ہے پیپلز پارٹی پھر پاور میں آتی ہے وہ جیل سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس اور چھانوے میں جیسی پیپلز پارٹی آتی ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں تو وہ قانون کی حکمران ہی نہیں تھی طاقت کی جب طاقت میں آؤ سارے کیسز ختم جیسی آپ طاقت سے جاؤ سیدھا واپس جیل میں پرائم نیسٹر نے بلکل صحیح بات بتائی ایسے ہی واقعات ہوئے 88 سے 98 کی محترمہ کی حکومت ہو یا 98 سے 93 والی نواز شریف کی حکومت ہو یا اس کے بعد والی پیپرز پارٹی اور نواز شریف کی حکومتیں ہو کرپشن ایک الزام تھا جس کی بنات کے اوپر حکومتیں ختم کی گئیں لیکن یہ لوگ جیلوں میں تو گئے لیکن ان کو سزا کبھی نہیں ہو پائی کیا وہ لیگل ریفارم تین سال کے اندر عمران خان کرنے میں کامیں اب ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر ٹرانسپینٹلی ان لوگوں کو سزا دی جا سکتی جیلوں میں ڈالنا سم ٹائم وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ کے پاس پورے ثبوت نہ ہو نواز شریف نے سیف الرحمن کی سربراہی میں احتساب سیل بنایا تھا اس نے سوائے سیاسی مخالفین کو ضلیل و خوار کرنے کے کوئی کام نہیں کیا اور اخیر میں سیف الرحمن خود جیل کے پیچھے تھا اس سے پہلے نجم سیٹی صاحب کو احتساب سیل کا وزیر بنایا گیا تھا انہوں نے بھی ایویڈنسی کٹھی کر کے کیسز بنائے تھے اس کے بعد انجام کیا ہوا تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے جنرل پرویز مشرف نے نیب بنائی تھی نیب نے جب حکومت دوزا دو میں پوری نہیں بن پائی تو انہی نیبزادوں کو پیپلز پارٹی پیٹریوٹس بنا کر حکومت ان کے سر پہ بنا لی تو میرے خیال میں پرائم نیسٹر کے لیے کچھ لرننگ لیسنز موجود تھے لیکن اس سے کیا حکومت سیکھ نہیں پائی یا ان کو کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا